بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کام یہ ہے کہ یامِ بیز کے روزے رکھیں حدیث کہتی ہے یزہ بن وحر الصدر جو بندہ یامِ بیز کے تین روزے رکھتا ہے تیرہ چودہ اور پندرہ جان کی دل کو قرید کے ہر قسم کی محل کچھ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی صاف کر لے دوسرا طریقہ دل کو صاف کرنے کا یہ ہے کہ انسان صدقہ کرے جب انسان صدقہ کرتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا اس نے کہا کہ میرا دل بڑا سخت ہے آپ نے فرمایا آپ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اور یتیموں کی کفالت کیا کرو یہ تم کام کر لوگے تمہارا دل اللہ خوبصورت بنا دے اور تیسرا کام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اللہ صلی اللہ سے دعا اور توفیق مانگنا یہ کیسا کاری کر علاج ہے کہ انسان کی تو اپنی طاقت ہی کونی ہے جب اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کے دل کو خوبصورت بنا دیں چوتھا علاج بھی ہے کہ آپ زندگی میں معاف کرنا سیکھیں صحابی نے سوال کیا کہ افضل ترین ایمان کون سا ہے آپ نے دو لفظی بولے الصبر والسماح برداش کریں صبر کریں السماح اتنا کھلا سینہ بنائیں پروائی نہ کریں وہ صحابہ نے صدقہ کیا تھا نا تو صحابی ایک آگے کہتے ہیں اللہ کیسے مال تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں بھی صدقہ کرنا چاہتا ہوں کہا مال نہیں ہے تو پھر صدقہ کیسے کرنا چاہ رہے ہو میں آج اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں جو بھی مجھے گالی دے میرے بارے میں کوئی بات کرے میں نے اسے معاف کر دی اللہ کے سو نے فرمایا کتنا پیارا صدقہ ہے تو جب تک انسان روزے نہیں رکھتا صدقہ نہیں کرتا اللہ سے توفیق نہیں مانگتا اور معاف کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا یہ دل صاحب ہوتا ہی نہیں ہے یہ جو معمولی معمولی ذرات رہ جاتے ہیں یہ پھر انسان کو تنگ کرتے ہیں آپ کا علم میں ہے آج جتنی مینول چیزیں ہیں وہ تو فوری ہورے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور جتنی آٹومیٹک چیزیں ہوتی ہیں معمولی حیث میں کوئی مسئلہ بنا نہیں پوری کے پوری گاڑی کھڑی اور کھڑی ہے دل کا معاملہ اس سے بھی حساس ہے اس کی ایکوریسی جو ہے جب تک یہ صاف نہیں ہوتا بالکل اس کی روشنی دور تک جاتی ہی نہیں ہے اشہد ان لا ایلا ایلا اللہ